پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوپ اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اندھیری راتوں میں ایک زیاہ ہے یہ نوے انسان کی رہنما ہے حدیث نبوی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے میشہ لراہ ہیں زندگی گزارنے کی اسلوب بیان کی جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو انسان کے نفس کو یا اس کی عقبت کو خراب کر سکتے ہیں ان کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دہی فرمائی اور ان چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ بھی مانگتے تھے اسی زمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موارکہ تلاوت کی جاتی ہے عن عائشت رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بکا من الكسل والحرم والمغرم والمعصہ میں اللہم انی اعوذ بکا من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغناء ومن شر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسیح الدجال اللہم اقسل خطايایا بماء السلج والبرد ونق قلبي كما ينق الصوب الابیز من الدنس وبائد بینی وبین خطايایا كما بعدت بین المشرق والمغرب متفقن علی حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے آپ فرماتے اللہم انی اعوذ بکا من القسل اے اللہ میں غفلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں والحرم اور بڑھاپے سے تیری پناہ میں آتا ہوں والمغرم والمعصہ میں قرض اور گناہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں پہلی چار چیزیں آپ نے بیان فرمائیں غفلت بڑھاپا قرض اور گناہ یہ چار کام ایسے ہیں کہ ہر انسان کو ان سے پالا پڑتا ہے بعض اوقات طبیعت میں سستی آ جاتی ہے اچھا بھلا انسان تندرست بیمار پڑ جاتا ہے اس غفلت اور قاہلی کی بنا پر اپنے فرائض صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتا اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفلت سے سستی اور قاہلی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہمیں بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ہم تو شاید غفلت کو پسند کرتے ہیں اس لیے کہ غافل ہو کر اپنی خواہش کی پیر بھی کیے جاتے ہیں غفلت اور سستی قوموں کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے اور جو ہوشیار ہوں نشیت ہوں اپنے کام کو وقت پر کرنے کے عادی ہوں وہ کبھی نامراد نہیں ہوتے وہ افراد ہوں یا جماعتیں یا قوم جو اپنے کام اور اپنے فرائض ذمہ داری کے ساتھ انجام دیتے رہیں کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے اور جو قاہلی کا شکار ہو جائیں غفلت کا شکار ہو جائیں ان کا وجود ہی ان کے لیے بوجل بن جاتا ہے اس بینا پر آپ ہمیشہ قاہلی سے اللہ کی پناہ مانگ دیں دوسری بات والحرم اور بڑاپا بڑاپا ایک ایسی چیز ہے جسے روکا نہیں جا سکتا اللہ نے اگر عمر دی ہے تو اس عمر کے نتیجے میں بڑاپا از خود آ جاتا ہے بڑاپے کے عالم میں انسان کہے کہ کاش جوانی لوٹائے یہ اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی بڑاپے سے آپ نے پناہ اس لیے مانگی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے لوگ ہی اپنے گھر والے ہی اس کے تنگ آ جاتے ہیں وہ جو کما کر لاتا تھا ہر قسم کی عیش و عشرت ان کو کرواتا تھا جب بڑا ہو جاتا ہے تو اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے اسے بوجھ محسوس کیا جاتا ہے جب اسلامی طرز زندگی نہ ہو لوگوں میں دین کی سمجھ نہ ہو پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں اس لیے کہ اسلام نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تیری زندگی میں دونوں یا ان میں سے ایک بڑاپے کو پہن جائیں فَلَا تَقُلَّهُ مَعُفِّ ان کو اف تک نہ کہو کوئی ایسی بات نہ کہو جن سے ان کو تکلیف ہو ان کی طبیعت پر ناغوار گزرے ان کو مارنا گھر سے نکالنا ان کا کھانا بند کر دینا یہ تو بہت دور کی بات ہے اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین موجود ہوں وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے اس پر اللہ کی لانت ہو لہٰذا اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ بڑاپے میں ان کی زیادہ خدمت کی جائے لیکن معاشرے میں کسم کسم کے لوگ ہوتے ہیں ہر کسم کے لوگ پائے جاتے ہیں اس بنا پر آپ نے بڑاپے سے پناہ مانگی ایک سبب تو اس کا یہ ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ آمال جو انسان جوانی کے عالم میں یا ادھیر عمر میں کر سکتا ہے بڑاپے میں آ کر وہ کام نہیں کر سکتا مثلا کوئی ایسی بیماری آ گئی جس کے نتیجے میں کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑ سکتا کمر میں تکلیف ہو گئی سجدہ نہیں کر سکتا یہ سب علامتیں بڑاپے کی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے کرسی کا کوئی احتمام نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ لوگ بڑے ہونے کے باوجود غفلت کا شکار نہیں ہوتے تھے اب مسجدیں کرسیوں سے بھری پڑی ہیں نمازی کم ہیں کرسیاں زیادہ ہیں یہ بڑاپے کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے اس بنا پر آپ بڑاپے سے اللہ کی پناہ مانگتے کہ بڑاپے کے عالم میں انسان وہ کام نہیں کر پاتا جو جوانی کے عالم میں کر سکتا ہے اس لیے کسی نے کہا درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میشوت پرہزگار تو آپ بڑاپے سے اللہ کی پناہ مانگتے قرض اور گناہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں قرض ایک ایسی عادت ہے جس میں پڑ جائے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی جہاں سے مل جائے قرض لے لیتا ہے اسی بنا پر آپ نے فرمایا کہ مقروض میں دو بدعادات پیدا ہو جاتی ہیں ایک وعدہ خلافی اور دوسرے جھوٹ وعدہ خلافی اس طرح کہ وہ تقاضہ کرنے والے کے تقاضے پر کہتا ہے چلو میں فلان دن آپ کو چیز دے دوں گا آپ کی رقم لوٹا دوں گا آپ کی چیز لوٹا دوں گا لیکن وعدہ پورا نہیں کر پاتا دوسرا وہ جھوٹ بولتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں پورا نہیں کر سکوں گا اس کے باوجود جھوٹ سے کہہ جاتا کہ میں فلان دن آپ کو دے دوں گا اس بینہ پر آپ عرض سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے اور آپ اس کے ساتھ ہی گناہ سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں گناہ اس چیز کا نام ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے جس کام سے اللہ ناراض ہو جائے اور گناہ کی تعریف آپ سے جب پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا الاسم مہا کبھی نفس کا گناہ وہ ہے جو ترے جی میں کھٹ کے اس کو کرتے ہوئے دل میں کھٹکا محسوس ہو اور نیکی کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے لہذا آپ گناہوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے ہمیں بھی ان چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ اسی وقت ممکن ہے جب کوئی باجمات نماز پڑے گا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا تو پھر وہ یہ پناہ بھی مانگ سکتا ہے فرمایا اللہ میں نے اعوذ بکا من کسلے والحرے میں والمغرہ میں والمعصہ میں اے اللہ میں غفلت سے بڑھاپے سے قرض سے اور گناہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے بعد آپ فرماتے اللہ میں نے اعوذ بکا من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر یہ چار چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اے اللہ میں آگ کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ جان اور مال کی آگ سے حفاظت کر لے جب آگ لگتی ہے تو مال بھی ضائع ہوتا ہے جانے بھی ضائع ہوتی ہیں اور آخرت میں آگ سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے اس عذاب سے اس آگ سے اللہ کی پناہ مانگنے چاہیے ومن عذاب النار وفتنة النار عذاب النار اور فتنة النار دو چیزیں آپ نے بیان فرمائیں آگ کے عذاب سے اور آگ کی آزمائش سے فتنے سے مفہوم دونوں کے ایک ہی ہے صرف الفاظ مختلف ہیں کہ جہنم کی آگ اور جہنم کی ہولا کی اس سے آپ اللہ کی پناہ مانگتے ہمیں بھی ہمیں بھی ہمیشہ عذاب قبر سے عذاب آگ سے اور جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے وفتنة القبر وعذاب القبر قبر کے فتنہ سے اور قبر کے عذاب سے قبر کا فتنہ کیا ہے عزمائش جو فوت ہوتے ہی انسان کی شروع ہو جاتی ہے جو ہی دفن کرنے والے ابھی چند قدم گئے ہوتے ہیں فرشتے آ کر اس کو بٹھا لیتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں یہ عزمائش ہے قبر میں اس کو عزمائش آ رہا ہے کہ دنیا میں یہ کیا کام کرتا رہا یہ عزمائش تین سوالوں کے ساتھ ہو جاتی ہے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرے نبی کون ہے اس عزمائش سے آپ اللہ کی پناہ مانگتے کہ اے اللہ مجھے ان تین سوالوں کے درست جواب دینے کی توفیق دے دینا اور درست جواب وہی دے سکتا ہے جس نے دنیا میں نیک آمال کیے ہوں گے اللہ کی بندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کی ہوگی وہ درست جواب دے گا جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اپنے بڑوں کی نقالی کی وہ یہی کہہ گا ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ عزمائش ہے قبر کی اس سے آپ اللہ کی پناہ مانگتے وہ عذاب القبر اور قبر کے عذاب سے آپ اللہ کی پناہ مانگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ عزاز بخشا تھا کہ آپ قبر کی کیفیت کو جان لیتے تھے کہ قبر میں میت کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے آپ نے فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو کہ قبروں میں کیا کچھ ہوتا ہے تو تم اپنے مردے قبروں میں داخل نہ کرو معلوم ہوتا ہے کہ سخت سزا ہوتی ہے تو قبر کا عذاب برحق ہے آپ نے فرمایا کہ نیک بندے کے لیے قبر فراخ ہو جاتی ہے اس کی حد نگاہ تک اور گناہ گار کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیاں میں یوں شامل ہو جاتی ہیں جس طرح دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیاں میں داخل ہو گئی ہیں اس طرح آپ نے کر کے دکھایا صحابہ کرام کو اس قدر تنگ اس پر ہو جاتی ہے قبر اور پھر آپ نے فرمایا قبر میں نینانوے ایسے سامپ ہیں زہریلے ان میں سے ایک سامپ اگر زمین پر پھونک مار دے تو پورے روح زمین پر کوئی سبزہ پیدا نہ ہو سکے ناظرین اس وقت ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اندھیری راتوں میں ایک زیاں ہے یہ نوے انسان کی رہنما ہے حدیث نبوی اندھیری راتوں میں ایک زیاں ہے یہ نوے انسان کی رہنما ہے حدیث نبوی ناظرین وقفہ سے قبل ہم قبر کے عذاب کے متعلق بات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے آپ نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے اور قبر انسان کو روزانہ یاد کرتی ہے اور کہتی ہے مجھ میں تاریکیاں ہیں روشنی کا انتظام کر کے آنا مجھ میں زہریلے جانور ہیں ان کا تریاق لے کر آنا مجھ میں وحشت ہے تنہائی ہے اپنا ساتھ لے کر آنا وحشت کا ساتھ اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت اور نیک آمال ہیں قبر کی روشنی قرآن کی تلاوت ہے جس نے نیک آمال کیے وہ قبر میں ان چیزوں سے محفوظ رہے گا ورنہ قبر کا عذاب برحق ہے اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے دراصل آپ کا قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا امت کی تعلیم ہے ورنہ آپ معصوم تھے غلطی آپ سے کوئی نہیں ہوئی آپ جنت کے وارث ہیں لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے اس کے باوجود قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ امت کو تعلیم دیتے ہیں کہ تم اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے رہو تاکہ تم قبر کے عذاب سے محفوظ رہ سکو ومن شر فتنت الغناء ومن شر فتنت الفقر آپ دو اور چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے جن کا تعلق انسان کی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے آپ دولت کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے غینا دولت تب انگری اس کی فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے دولت کا فتنہ کیا ہے جیسے عربی کہ مقولہ ہے جال برد مال جب بات جب سردی آتی ہے تو گرم لباس از خود آ جاتے اس کے لیے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ سردی آگی بستر کے انتظام کر لو گرم کپڑے از خود نکل آتے ہیں ایسے ہی جب دولت آتی ہے تو اس کے ساتھ از خود بہت سی بد آدات آ جاتی ہیں مثل میں گرانے کو جانتا ہوں جن کے ایک گھر میں اسلامی ماحول ہے وہاں بچے اور ان کے بزرگ اور ان کی خاتین نماز کے پابند ہیں اپنا وقت زائر نہیں کرتے نہ ٹی وی ڈرامے چلتے ہیں نہ ناول پڑے جاتے ہیں اسی خاندان میں ایک اور گھرانہ ہے جن کے ہاں ٹی وی وی سی آر اور تمام سہولتیں الیکٹران میڈیا موجود ہیں وہ بچے وہی کچھ کرتے ہیں جو کچھ دیکھتے ہیں یہ دولت کے اثرات ہیں جنہیں ہم برے اثرات کیا سکتے ہیں اس فتنے سے آپ نے اللہ کی پناہ مانگی ہے آپ نے دولت جمع کرنے سے منع نہیں فرمایا مال و دولت کمانے سے اور حاصل کرنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کے شر سے اپنے آپ کو بچنے کی اللہ سے پناہ مانگی ہے مال اچھی چیز ہے اگر اس دولت کا استعمال غلط ہو تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور اگر دولت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اللہ کی راہ پہ خرچ کیا جائے اپنی ذات پہ خرچ کیا جائے تو اس سے اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے لوگوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دولت کے فتنے سے دولت کی آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے ومن فتنة الفقر اور غربت کی آزمائش سے بھی آپ نے اللہ کی پناہ مانگی ہے غربت کی آزمائش کیا ہے آپ نے فرمایا قاد الفقر این یکونا کفرا ممکن ہے کہ غربت انسان کو کفر کی طرف لے جائے غربت کے عالم میں انسان مایوس ہو کر اللہ کا بھی ناشکرہ بن جاتا ہے اگر ذہن میں اسلامی رنگ ہو تو پھر وہ غربت کے عالم میں بھی شکایت نہیں کرتا بلکہ جس حال میں اللہ رکھے اس پر وہ خوش اللہ علیہ وسلم دولت کے فتنے اور غربت کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور ساتھ ہی فرمایا وَمِن شر فتن دل مسیح الدجال اور دجال کے فتنے کی شر سے بھی آپ اللہ کی پناہ مانگتے تھے دجال ایک شخصیت ہے جو قیامت کے قریب جا کر ظاہر ہوگی اسے اللہ تعالیٰ اختیارات بھی دے گا ان اختیارات سے وہ ناجائز فیدہ اٹھائے گا کسی کو دکھ دے گا کسی کو سکھ دے گا اسے اختیارات دیے گئے ہیں وہ ایک آنکھ سے بھنگا ہوگا بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی اور اس کی پیشانی پر کاف فے اور رے لکھا ہوگا صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر تھے کسی جنگل سے گزر ہوا تو وہاں ایک شخص بندہ ہوا تھا اس نے ہم سے پوچھا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو ہم نے بتایا تو پھر اس نے کہا کیا اس شہر میں وہ نبی آ چکا ہے جس کی آنے کا وعدہ ہے ہم نے کہا ہاں ہم اسی نبی کے امتی ہیں اس پر وہ اچھلا کودہ بڑا خوش ہوا تو پوچھا کیا بات ہے تمہاری خوشی کس بات پہ ہے اس نے کہا میری خوشی اس بات پر ہے کہ میں مدتوں سے یہاں جھگڑا ہوا ہوں اور مجھے اس وقت آزاد کیا جائے گا جب آخری نبی آ جائیں گے اب چونکہ آ چکے ہیں لہٰذا میری آزادی کا وقت کریبا چکا ہے تو آپ نے اس کے شر سے اس کی آزمائش سے ڈرائیا کہ اس کی شر اور اس کی برائی عام ہوگی اللہ تعالی سے آپ ہمیشہ پناہ مانگتے کہ اے اللہ مجھے مسیح دجال کی فتنے سے محفوظ فرمانا اس لیے کہ وہ آزمائش اتنی شدید ہوگی جو مومنوں کے لیے بڑی تکلیف دے اور کافروں کے لیے نافرمانوں کے لیے بڑی آرام دے ہوگی اس بنا پر آپ دجال کی آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگتے مراد اس سے یہی ہے کہ اپنی امت کو تعلیم دی کہ تم شیطان کے شر سے دجال کے شر سے اللہ کی پناہ میں رہو اور اللہ کی پناہ مانگتے رہو اللہ مقسل خطای یا بمائی سلج والبرد ایک دعا بھی فرماتے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال برف کے پانی کے ساتھ ٹھنڈک کے ساتھ جس طرح پانی کے ساتھ کسی چیز کو صاف کیا جاتا ہے پہاڑوں پر برف پڑی ہے اس برف کا پانی پگل کر نیچے آتا ہے وہ پہاڑ بھی صاف ہوتے ہیں جہاں جہاں سے پانی وہ گزرتا ہے نظافت کا سبب بنتا ہے تو آپ فرماتے اے اللہ مجھے برف کے پانی کے ساتھ اور ٹھنڈک کے ساتھ اولوں کے ساتھ میرے گناہوں کو دھو ڈال وَنَقْ قَلْبِ كَمَا يُنَقْ صَوْبُ الْأَبِيَزُ مِنَ الدَّنس اے اللہ میرے دل کو یوں صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف ہو جاتا ہے سفید کپڑے پر داگ جلدی نظر آتا ہے اس کو دھولی آجائے تو اتنا ہی وہ صاف بھی جلدی ہو جاتا ہے آپ یہ تمثیل بیان فرمائی کہ جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف ہو کر شفاف ہو جاتا ہے اے اللہ ایسے ہی میرے دل کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دے اور آپ یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ کیا ہے جس طرح مشرق اور مغرب آپ اس میں مل نہیں سکتے اس طرح میں اور میرے گناہ آپس میں اکٹھے نہ ہوں مطلب یہ ہے کہ مجھے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق اتا فرما یہ دعا بڑی جامعہ ہے ہر مسلمان کو یاد والمغرم والمعصہ میں اللہم اینی اعوذ بکا من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنا ومن شر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسیح الدجال اللہ مغسل خطایایا بمائی السلج والبرد ونق قلبی کما ینق ثوب الابی ازو من الدنس وبائد بینی وبین خطایایا کما بات تبین المشرق والمغرب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ضروری اصولوں کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين حدیث نبوی فلاح کی زامن حدیث نبوی ہے شرح قرآن حدیث کر رہا نمان ہو تو بہک بہک جائے نو انسان اندھیری راتوں میں ایک زیاہ ہے یہ نو انسان کی رہ نمان ہے حدیث نبوی